وبائی امراض سے نجات کے لیے طب نبوی و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ایک بہت ہی بہترین ٹوٹکا کسی شخص نے حضرت امام موسیٰ قاظم صلی اللہ علیہ سے ارز کیا کہ میرے بدن میں تعون کا مادہ پیدا ہو گیا ہے یعنی وبائی مرض کا شکار ہو گیا ہوں حضرت نے فرمایا تم سیب کھاؤ چنانچہ انہوں نے سیب کھائے اور آرام ہو گیا یعنی شفاہ مل گئی میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے مطابق تعون ایک اچھوتی مرض ہے جو انٹیرو بیکٹیریا دیراسیم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یہ دیراسیم انسانی جسم میں چوہوں کے کاٹنے متاثرہ انسان کے دوسروں سے میل جول اور سانس کے راستے داخل ہوتا ہے تعون کے حملے کی صورت میں شدید بخار، نزلہ، خانسی، کیہ، ناقابل برداش، سردرد، کمردرد، سوجن، گردن، ران اور بغلوں میں پھوڑوں کی وجہ سے بے پناہ عذیت ہوتی ہے اس مرض میں سیب کے فوائد و کمالات، مختلف تحقیقات کے مطابق سیب غزائیت سے بھرپور اور محفوظ پھل ہے اس میں عمل تکسیر کو روکنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو کہ آساب کی سوجن کو دور کرتا ہے اور موت کی طرف بڑھنے والے سیلز کو بننے مختلف انفیکشن اور بیماریوں کی جڑ پیدا ہونے سے روکتا ہے سیب کا استعمال گرمی کو تسکین دیتا ہے، بخار کو دفع کرتا ہے، سیب کینسر اور مختلف بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے سیب کبز کشا ہے، اس کے کھانے سے جسم کے تمام نظام اور افعال ٹھیک رہتے ہیں سیب کی کو روکتا ہے، پیچس، ٹائی فائٹ، خانسی، دماغ اور جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے سیب کا استعمال بے حد مفید ہے آزائی رئیسہ یعنی دل، جگر، دماغ، میدہ کو طاقت دیتا ہے آسابی کمزوری اس کے مسلسل استعمال سے دور رہتی ہے قبائی امراض میں سیب کا استعمال بہتی فائدہ مند اور نفع بخش ہے